مرزین ناردن بائی پاس میں مویشی منڈی میں قربانی کے جانور آنا شروع ہو گئے ہیں اور پہلا ٹرک بھی پہنچ گیا ہے اور کراچی میں ایدالوزا کے موقع پر قربانی کے جانور کی ناردن بائی پاس پر قائم کی گئی مویشی منڈی میں جانور کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تمام تر تفصیلات سے ہم آپ کو جو ہے وہ آج کے اس ویلوک میں جو ہے وہ آگاہ کریں گے کہ کتنے ریٹس جو ہیں مقرر کیے گئے ہیں بیپاریوں کو کیا سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں خریداروں کو کیا سہولتیں ہوں گی تمام تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے تو آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں تاکہ پل پل کی مویشی منڈی سے متعلق آپ کو خبریں ملتی رہیں تو جاظرین اگرون ملک سے بیپاریوں کی بڑی تعداد اپنے مویشیوں کو لے کر منڈی پہنچنا شروع ہو گئی ہے اور اب تک پانچ ہزار سے زائد قربانی کے جانور منڈی میں لائے جا چکے ہیں جبکہ مویشی منڈی میں جو وہاں کے ترجمان ہیں یاور رزا چاولہ ان کے مطابق جو ہے وہ مویشی منڈی میں بیپاریوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مویشی منڈی میں آنے والے بیپاریوں کا تمام جو ریکارڈ ہے اسے کمپیوٹرائز کیا گیا ہے رکھا گیا ہے اور جس میں بارکوڈ کی مدد سے بیپاریوں کی تمام تفصیلات اور قربانی کے لیے لائے گئے مویشیوں کی تعداد سمیت دیگر معلومات بھی موجود ہوتی ہیں سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری کو مویشی منڈی کے داخلی راستوں کے ساتھ ساتھ میں ناظرن بائی پاس سمیت ملہکہ سڑکوں پر تائرات کر دیا گیا ہے جبکہ گشت میں بھی غیر معمول اضافہ کیا جا رہا ہے اور تمام تر سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اسے یقینی بنایا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی بھی بیپاری اور خریدار انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے مویشی منڈی کے تین کلومیٹر کے اطراف میں پولیس اور رینجرز کے گشت کو یقینی بنایا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہیں انہیں یقینی بنایا گیا ہے تاکہ بیپاری اور خریداروں کو کسی قسم کی بھی دکت کا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ موشی منڈی میں چارجز کیا ہیں موشی منڈی میں جو بیباری پہنچ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بیل اور اونٹ کی داخلہ فیس ہے وہ چار ہزار روپے جبکہ بکرے دنبے اور بھیڑ کی فیس دو ہزار روپے مختص کی گئی ہے اسی طرح قربانی کے جانور کو لے کر آنے والے جو بائیس ویلر ٹریلر کی فیس پیٹالیس سو جبکہ سولہ سے آٹھ ویلر ٹرک کی جو فیس ہے وہ پچیس سو جبکہ چار سے چھے ویلر ٹرک کی فیس دو ہزار روپے وصول کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں موشی منڈی ساتھ دوزار دیس میں وی آئی پی پلوٹ جس کا سائز تیس زرب ایک سو بیس رکھا گیا ہے اس کی قیمت ڈھائی ڈیڑھ لاکھ روپے مختص جو ہے وہ کی گئی ہے جبکہ موشی منڈی میں ایک سو ساٹھ لیٹر پانی کے استعمال کیے جانے والے ڈرم کی قیمت پچیس ہزار جبکہ دو سو بیس لیٹر ڈرم کی قیمت تیس ہزار روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے ایسی طرح پانی کی ڈرم نئے ہوتے ہیں اور ان پر موشی منڈی دوزار تیس میں جو ہے وہ اس حوالے سے تاثر دیا جاتا ہے کہ پانی کے ڈرم کی کیمیکل میں استعمال کی جانے والے خالی ڈرم کو استعمال میں لائے جاتا ہے جو سرہ سر غلط ہے اس پر جو ہے وہ مزید بیواریوں کو موشیوں کے حساب سے روز کی بنیاد پر جو ہے وہ بیس لیٹر پانی مفت بھی فرام کیا جا رہا ہے یہ بڑی سہولت ہے جو بیس لیٹر پانی جو ہے وہ مفت فرام کیا جائے گا جبکہ پانی جمع کرنے کے لیے ان سے ڈرم کی جو ہے وہ مناسب قیمت وصول کر کے سہولت جو ہے فرام کی جائے گی موشی منڈی میں پینتالیس روز کے لیے جو ہے وہ دیگر کاروبار کے سٹالز اپنا سج گئے ہیں جس میں جو ہے وہ کیونکہ آرزی جو دکانیں ہیں وہ بھی اس میں بگائی جاتی ہیں جس میں دس زرب دس کا سٹال تیس ہزار روپے جبکہ دکان کی پچاس ہزار روپے وصول جو ہے وہ دکان کیے جائیں گے موشی منڈی میں آنے والے شہریوں سے پارکنگ کی فیز کی مت میں گاڑیوں کی سو جبکہ موٹر سائیکل کی پارکنگ کی فیز پچاس روپے وصول جو ہے وہ کی جائے گی موشی منڈی میں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کے اندر لے جانے کے لیے جاری کیے جانے والے جو ہے خصوصی پاس کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی ہے جس میں کار کے انٹری کا پاس ہے وہ چھ ہزار جبکہ موٹر سائیکل کا انٹری پاس جو ہے پہنچ سو روپے جاری کیے جا چکے ہیں تو جناب ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیال آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ہم آپ کو جو ہے وہ موشی منڈیوں سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ